تو صاحب یہ آپ کے اور میرے دل میں اگر آج کی محفل میں نا اتنا جذبہ آ جائے کہ اللہ ہم سے تھکے ہوئے بول رہے ہیں یار کوئی بات نہیں اس طرح کی محفل میں یہی ہوتا ہے نا چونکہ ٹائم کے ہمارے ہوتا ہے جو دوسرے عوامی جلسے ہوتے ہیں اس میں تو مرضی سے بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی میلات کا جلسے تو یہاں پر تو آپ تھنسے ہوئے ہیں کنٹا میں بھی پھر لانا نہیں آگئے ہاں ایوی زینٹے رکھنا ناراض نہیں ہونا آپ لو ویسے میرے ایک یہ خوش طبی کا انداز ہے لیکن یار میں چاہتا ہی ہوں میرا بھائی آپ کی زبان سے مجھے سبحان اللہ بڑی اچھی لگتی ہے ہاں میرے رسول نے فرمایا کلمتانے خفیفتانے علی اللہ سان دو کلمیں جو پڑھو تو بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن سقیلتانے علی اللہ میزان جب ان کے ایس نامائم اچھ کے سواب کو تولنے کی باریہ کی ہے ترازو کہیں کا کہیں جلا جاتا ہے پڑھنے میں آسانے نیکیوں میں بڑے باری ہیں اس لیے ذرا پیار سے کہتو سبحان اللہ تو بات کو میں پھر آگے بڑھاتا ہوں اللہ ہم سے اونچہ بولو اونچہ بولو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری ٹور کیا ہے تیرے محبوب کا کہلاتا ہوں مالک ارض و سما تیرے محبوب کا کہلاتا ہوں مالک ارض و سما آئے کوئی مجھے آئے کوئی مجھے دیکھے ذرا لگا ہم اللہ کے پیارے گئے اللہ ہمارا پیار آئے لیکن قرآن کا فلو بیان کرتا ہے ہمیں محبت بعد میں آئی اللہ کو ہم سے پیار پہلے ہے کتنا پیار ہے اس پیار کی وجہ بھی کیا ہے اللہ کہتے ہیں تو میرے یار کا ہے تو میرے مدنی حبیب کا ہے اس لیے تو میرا پیارا ہے اسی محبت کا ہی ظہار گئے کہ اللہ میں بے شک جہنم کو پیدا کیا ہے جو جہنم کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو جنت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بالکل جو قیامت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو قبر اور حشر کے معاملات کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لیے مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمیں ساری ضروریات دینیاں پہ ہمارا ایمان ہے ان ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے اللہ عذاب بھی دیتا ہے اللہ قبر میں عذاب دے گا قیامت کو عذاب دے گا اس لیے ہمیں بلکل بھی یہ نہیں کہ جو مرضی ہم کرتے رہے اللہ پوچھے گا نہیں جو کسی کی زمین ہے اس کو دبا لو پلاٹ قبضہ کر لو ہو جی دنیا میں کچھلائی جو آگے کس نے دیکھا آئے آئے معلوم کیا ہے ہمیں یہ دنیا تو چند دنوں کا قیل ہے اصل زندگی تو آگے آنے والی ہے یہ اس کا توتے آئے کلام ہے یہ تو اس کی جس کو کہتے ہیں پہلا قدم ہے ابھی کئی سو میل سفر باقی ہے اور جب قدم اتنا بڑا ہے تو آگے میل کتنے بڑے ہوں گے صاحب تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی اس میل سے سوچنا ہے لیکن میں یہ بھی گڑھ بڑھ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا امت کے لئے بندوں کے لئے میسیجیں میں اس کو گڑھ بڑھ کر کے بیان کروں میں تو صرف دونوں عذابی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ نے عذاب بھی پیدا کیا اللہ نے رحمت کو بھی پیدا فرمایا اللہ کا عذاب بھی برحق اللہ کی رحمت بھی برحق ہے اب دونوں چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اب ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کے محبوب ہوئے آپ بھی اللہ کے محبوب آپ کے صدقے سے ہم اللہ کے محبوب آپ کی حسبت سے ہم اللہ کے محبوب اللہ ہم سے پیار کرنے والا ہے یہ پکی بات ہے اللہ ہم سے پیار کرنے والا ہے یا رسول اللہ اب اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جب ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کو آ گیا غصہ اس کو آ گیا غضب ہمارا تو ہو گیا نا پیڑا گھر بھئی ایک سوال ہے نا کئی جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا افیسر ہو بہت انوکھا کام ہوتا ہو موڈ میں ہوتا ہو جا یار کر دیا اور کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں دیں اٹھا کے فائل موں پہ مر جا رہے جا رہے وہ یار صاحب غصے میں ہیں اب میں اور آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کس ٹائم پہ رب کے سامنے جائیں گے کیا پتا اگر اللہ اس وقت غصے میں ہو تو ہمارا تو بیڑا گھر ہو گیا نا توجہ ہوئے بھئی گھور کریں ہم سوچیں سرا کہ اگر جب ہمارا معاملہ رکھ کے سامنے پیش ہو اور اللہ غصے میں آ جائے ہمارا بڑا ہو گیا کہ نہیں ہمارا بیڑا گھر ہو گیا کہ نہیں اور یہ وہ غصہ بھی نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے وہ جی فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کیے لہذا سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اللہ سے بڑی عدالت کسی کی نہیں ہے اس لیے یہ بڑی بڑی عدالت کے جو جج ہیں یہ جتنے بڑے بڑے ہیں سب کو اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور بطور ملزم کے پیش ہونا پڑے گا دعا کرو صرف ملزم کے طور پہ پیش ہو مجرم کے طور پہ پیش نہ ہوا تو میں جو ارس کر رہا ہوں اگر اس وقت اللہ کی ذات غصے میں ہوئی ہمارا خانہ خراب ہو گیا کہ نہیں یہی وہ سوچ تھی جس نے میرے رسول کو رولا دیا سبحان اللہ کی آواز آیا جس نے میرے رسول کو تڑپا دیا اے میرے اللہ اگر تیرا غزب تیرا غصہ آ گیا میری امت پہ تو میری امت کا اگر ایک بھی چلا گیا جہنم میں یا میری امت کا ایک بھی رگڑے میں آ گیا اے اللہ مجھے تو سکون نہیں ملے گا اسی لئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے کریم رسول اکرم فخر دعالم نے فرمایا کہ انا اولو میں یخرو باول جنہ میں سب سے پہلا بندہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا اور میرے مصطفیٰ جب جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اندر سے رزوہ سوال کرے گا کون ہے میرے آقا فرمائیں گے انا محمد میں محمد ہوں رزوہ لپک کے دروازہ کھولے گا رزوہ لپک کے دروازہ کھولے گا میرے مصطفیٰ آپ جنت کے اندر قدم رکھیں گے پلٹ کے واپس رزوہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا یا رسول اللہ جنت کا حسن تو آگے ہے اور غلمہ کی دھمت تو آگے ہے مدینے والے جنت کی نعمتیں کو انتظار کر رہی ہیں اور جب تک آپ جنت میں قدم نہیں لائے اس وقت تک ہر ایک کے لیے جنت کی نعمتیں حرام تھی میرے مصطفیٰ جنت کی نعمتوں کو حلال کرنے والے اس لیے کہ جب تک آپ اوپننگ نہ کریں سبحان اللہ کی صدا لگائیے یا جب تک آپ اوپننگ نہ کریں گے اس وقت تک جنت کی نعمتیں حرام ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں پلٹ کے دروازے سے گوہر نکلوں گا رزوہ آرز کرے گا یا رسول اللہ آگے بھی تو تشریف لائیے میرے آقا فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا رزوہ اس وقت تک واپس آؤں گا نہیں جب تک کہ میرا ایک بھی غلام جنت کے باہر ہے سب کو لے کے آؤں گا پھر خود اندر داخل ہوں گا یہی سمجھانا چاہتا ہوں صاحب اگر غصہ آ گیا تو کیا ہوگا میرے مصطفیٰ بے قرار تھے میرے آقا نے خود پھر اپنی زبان سے بیان فرمایا میرے کریم مدنی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکاں نے فرمایا اے لوگو اللہ نے جب کل قینات کو بنایا اس کا اگرات کے اندر اللہ نے عرش و کرسی کی بھی تخلیق فرمائی یہ عرش بھی اللہ نے بنایا کرسی بھی اللہ نے بنایا عرش کو پیدا کر کے اس کے مین کنگرے پہ لکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور میرے رسول نے پھر خود ارشاہ فرمایا اللہ نے عرش کو پیدا کیا پہلے دن رب نے اس عرش پر اپنا ایک قانون لکھ دیا جیسے آرمی والوں کا سلوگا نہیں نا جہاد فی شبیل اللہ آرمی والوں کا یہی نہ رہے جہاد فی شبیل اللہ قومی بچت والوں کا سرمایہ بچاؤ ملک زمار ہو مختلف ہے نا اپنا اپنا سلوگن ہے تو اللہ کے عرش پہ جو سلوگن لکھا گیا وہ کیا تھا آدھرہ تیری میری جو اللہ نے ہم سے محبت کی ہے نا وہ کل کل کا معاملہ نہیں ہے بڑا قرآنہ معاملہ ہے ہاں اللہ عزلی عبدی ہے اس کا فیل بھی اس کا کام بھی اس کی صفات بھی اللہ کی صفات بھی عزلی عبدی ہیں اللہ عزلی عبدی quan موسیقی